محمد حمزہ کے مہمان میں آپ کا مذبان محمد حمزہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ناظرین آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہیں کسی بھی تعلق کی محتاج نہیں عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت معروف نادگو شائر معروف نادخان لاکھوں کرونوں دلوں کی دھڑکن جن کے شاگرد پوری دنیا میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں اور جن کے کلام حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونیاں اس طرح کے بیشتر کلام جو پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں پڑے جاتے ہیں اور آپ لوگ پسند کرتے ہیں آج وہ شخصیت جنہوں نے یہ کلام لکھے جنہوں نے یہ کلام پڑے اور ان کے پڑے ہوئے کلام پھر لوگوں نے بڑے باقی نادخانوں نے بڑے پوری دنیا میں ان کلاموں کو شہرت ملی آج ہماری مہمان شخصیت آپ کی میری ہم سب کی پسندیدہ شخصیت الحاج محمد رفیق زیاد صاحب سر بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے ہمیں ٹائم انعیت کیا بہت شکریہ حمزہ نشاہی صاحب جو ہیں دو نسبتیں ہیں میری ایک یہ تو حضور کے نادخان ہیں دوسرا میں بھی نشاہی ہوں اور یہ بھی نشاہی ہوں اللہ حکبر سبحان اللہ تو ہماری نسبت جو ہے ایک ہے یہ جب بھی حکم کرتے ہیں بندہ اینہ چیز حاضر ہوتا ہے آپ کی محبت ہے آپ کی شفقت ہے تو قبلہ سب سے پہلے تو میں یہی پوچھوں گا کہ آغاز کب ہوا نادخانی کا اور کیسے ہوا گھر کا محول کیسا تھا اس والے سے ہمارے ناظرین کو بچھ بتائیں میں بچپن سے ہی ناشری پڑھتا تھا میں اس وقت پہلی جماعت میں تھا ٹھیک تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے اسلم پریمری سکول باگوانپورہ میں ہوتا تھا جہاں ٹارٹ بچھی ہوتے تھے اللہ حکم اور ایک چبوترہ تھا جہاں پہ وہ ہاتھ والا نلکہ تھا جہاں سے ہم پانی پیتے تھے ٹھیک اور وہ تختیاں جو لکھتے تھے ہم گاچی لگا کے تو وہ وہاں پہ دھویا کرتے تھے تو میرے والد صاحب بھی کیونکہ نات کا شوق رکھتے تھے تو ماسٹر کو پتا تھا کہ ان کے والد صاحب زوق شوق رکھتے ہیں تو مجھے وہ کہنے لگے کہ نہ سناو تو مجھے انہوں نے وہ جو نلکے ہتھی والا نلکہ تھا اس کی بنی کے اوپر اس نے مجھے ٹیچر نے مجھے کھڑا کر دیا ہاں پہلے میں رویا تو پھر اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو نا دو پیسے دوں گا جس کے آپ نے وہ چنے باہر سے کھانے آلو چنے کھٹے والی ہوتے تھے ٹیک تو وہ لالج دیا تو میں نے پھر وہاں پہلی نات تب پڑی تھی اچھا واہ واہ پھر اس کے بعد پریمری سکول میں میں نے کمپیٹیشن نے بھی عصا لیا ٹیک ون بھی کیے کافی مقابلے پھر اس سے طرح سافر جاری رہا اور گھر کا محول گھر کا محول شروع سے ہمارا مذہبی اور عرفانہ سے ہے میرے والد صاحب خود ایک شاعر تھے بہت خوبصورت اور وہ اکثر بیٹھے ایک تنہائی میں رویا کرتے تھے لکھتے لکھتے میں کہتا تھا والد صاحب کو کیا ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتے ہیں تو اب پتہ چلا وہ درد کیا تھا وہ عشق کیا تھا جب ہمیں وہ لگا ہے نا تو اب ان کی یاد آتی ہے کیا بات ہمیں لے یہ درد بھی ہمیں ورسے میں ملا ہے نات بھی ورسے میں ملی ہے شاعری بھی ورسے میں ملی ہے کیا بات ہے تو ایڈوکیشن آپ نے میں اپنے گھر میں سب سے میرے بھائی ایک ڈاکٹر ہیں ٹیک ایک پروفیسر ہیں ایک انجینئر ہیں ماشاءاللہ ایک بزنس مین ہے ایک جولر ہے ماشاءاللہ سب سے کم پڑا لکھا نکمہ جو بندہ وہ رفیق زیاب سچی بات ہے بندہ اس مقام پہ آ کے بھول چاہتے لیکن میں اپنے سمجھتا ہوں یہ چیز کو نہیں لیکن ناد خانی سے بڑھ کے تو نہ کوئی شعبہ ہے دیکھیں یہ یہ کرم ہے سارا جی ہاں لوگوں کو اپنے فن پہ یا کسی چیز پہ مہان ہوتا ہے لیکن میں ٹوٹل کرم پہ چلنے والا بندہ ہوں ناد خانی بھی اور ساتھ پھر ناد کو شاعر ہونا دبل عزاز ہے آپ کے پاس اور پھر آپ کے کلام لکھے جو گئے ہیں جو آپ نے آپ کے کلام سے لکھے گئے ہیں وہ تو مقبول بارگاہ ہوگی اب حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے کوئی ایسا جو نات نہیں بھی پڑھتا وہ ایسا شخص کائنات میں کوئی نہیں ہے جس نے سنا نہ ہو جس نے گھر کے اوپر یہ لکھے نہ لگایا وہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے حتیٰ کہ لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے وہ لکھا ہوتا ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں نے خود ایک دن دیکھا تھا میرے بچے جا رہے تھے گاڑی ڈرائیو کہا تھا تو اچانک میری آنکھوں سے آنسو جا رہے بچے کہا لگے پاپا کیا ہوا آپ میں کوئی سامنے گاڑی دیکھو بیٹا اس پہ لکھا ہوا ہے حضور میری تو ساری حمزہ بھائی یہ جو شورت اور عزت جو ہے نا جو خالصتا مالک اور کے طرف سے سرکار دو عالم کے کرم سے جو ملتی ہے نا آپ یقین کریں کہ دنیا کے ساری دولت لگا کے بھی اس طرح کی عزت نہیں ملتی اللہ حکم یہ جو کلام ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اب ذکر ہو گیا اس کا یہ کیسے مائنڈ میں آیا اس کا ذرا تھوڑا background یہ ایک تیون تھی میرے پاس تو بچپن میں میں وہ سنا کرتا تھا جب وہ میں سنتا تھا تو آنکھوں میں یہاں سو جاتے تھے جب میں بیس سال کا تھا جیسے عمر بڑھتی گئی وہ طرز میرے ذہن میں تھی ایک دن میں بیٹھا تھا زفر شادی آل ہے میں اور نور سلطان صاحب بیٹھے تھے وہاں پہ یہ discussion ہوئی تو میں نے وہاں پہ دو مثلے لکھے تھے حضور میں نے تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے اگلے دن ایک محفل تھی سووی انور مدنی صاحب کی تو نور سلطان مجھے کہنے لگا کہ زیادہ صاحب صاحب یہ کلام مجھے ابھی چاہیے میں نے کہا یہ تو لکھا ہی نہیں نہیں ایک شعر آپ نے لکھا وہ ایک ابھی لکھ دیں اس نے ایک کاغذ پتہ نہیں کہاں سے لیا اس پہ میں نے جو اس وقت ذہن میں ہے اس نے محفل میں پڑھ دیا وہ ایسی کیفیت بنی اس طرح میں آپ کو بتا نہیں سکتا ساری محفل رو رہی تھی یعنی وہ ابھی پورا لکھا نہیں تھا تو اس طرح روج ہوا اس کلام کا کہہ ایسی کیفیت بنی مجھے تو پڑھتے ہوئے کتنی سال ہو گئے ہیں ابھی تک لوگ وہ سنتے ہیں آج بھی دو محفلوں میں پڑھ کے ہیں تو یہی کلام سنے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کسی طرح وہ جو کلام ہے لگیاں نے موجیاں لائی رکھی سونیاں چنگیاں یا مندیاں نبائی رکھی سونیاں اس کا بھی ذرا ہمارے نال دی یہ اصل میں میں وارداتی شاہر وارداتی وہ نہیں واردہ ڈالنے والا جو وارد ہوتی ہے چیز اس کو لکھ لیتا سبحان اللہ کیا بات ہے میرے بھائی نے مجھے کہا کل کیونکہ میرا جھولری کا کام تھا وہ محفلوں میں جانے کے وجہ سے کام صحیح طرح کرنی پاتا تھا ٹائم سے میں سامان نہیں دے سکتا تھا تو کسی دن میں میرے بھائی سے شکایت لئی کہ کام فرق بھی پڑھنا شروع ہو گیا ظاہر ہے ٹائم نہیں دینا صبح بارہ مجھے دکان پہ محفلوں کا شوق تھا جنون تھا عشق تھا مجھے کہا لگے صبح میں آپ کو ایک دکان پہ لے کے جاؤں گا وہاں اپنی سیل مین کے طور پر جانا ہے ٹیک یا وہاں پہ آپ کو چاہ بھی لینے بھیجیں گے صفائیاں بھی کروائیں گے اور صبح آپ نے جانا ہے آٹھ بجے گھر سے نو بجے دکان کھولنی ہے صفائی کرنی ہے سارا کچھ رات کو گیارہ بجے چھپی ہو گیا دل میں خیال آیا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کی نوکری کرتا ہوں یہ کیسی نوکری ہے جس سے میری ناد خانی کا شوق ختم ہو جائے گا اللہ اکبر بس یہ ذہن میں خیال آنا تھا تو میں سرکار سے میں نے بات کی تھی لکھا نہیں تھا میں کہ سرکار موجہ لگی ہیں لائے رکھو اللہ اکبر تاڑی محفل تے جائد ہے عزت مل دیئے پیار مل دیئے پھلا دے ہار پہندے نے لنگر مل دیئے عزت مل دیئے تو میں لوگوں نے نوکری کرنگا میں پھر کنڈی لگا لی بات سرورنا شروع کرتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر میں نے یہ لکھا کہ لگیاں نے موجاں لائے رکھی سونیاں چنگیاں کے مندیاں نے بائی رکھی سونیاں تیرے باجو آقا کسے خبر نہ لئیئے بڑے چیر باد آقا میری سونی گئی ہے بڑی ہوئی بات بڑا ہی رکھی سونیاں بس وہ جیسے جیسے ایک دم نے لکھا گیا کلام ایک شعر کسی محفل میں لکھ لیا ہے ایک شعر رستے میں لکھ لیا ہے جس طرح وہ وارد ہوتے گئے یہ سارا کلام عطا ہوا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آپ کی نظر میں کوئی ایسا سنا خان گزر ہے جس نے یہ کلام نہ بڑھو میرا خیال ہے کہ تقریباً سبھی ناتخان ہونے پڑھو ایک بزرگ تھے ایک محفل میں وہ پیر صاحب تھے وہ کہنے کے یہ کلام مجھے دے دیں انہوں نے کہا آپ تو ناتخان نہیں ہیں وہ کہنے کے میں روز تحجت پڑھتا ہوں تو حجت کے بعد تحجت کے بعد میں یہ کلام پڑھا کروں گا یہ خوبصورت دعا ہے آئے 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 واہ 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 سبحان اللہ میرے پیر صاحب سید علیہ مشہ صاحب کازمی المشہدی وہ میں نے ان کو تحت اللف سنایا میں نے کہا حضور یہ بس انہوں نے اتنا کہا تھا کہ بہت اچھا انداز ہے بس اس کے بعد یہ کلام پوری دنیا خدا جانتا ہے حمزہ بھائی میں نے یہ اس نیت سے نہیں لکھا تھا کہ یہ مشہور ہوگا یا پاپلور ہوگا میں نے تو ایک بات کی تھی حضور سے اپنی کیفیت بات کی تھی حضور سے کیا بات وہ بات پھیلیں آئے واہ واہ اچھا اب ذکر چھیڑی ہی بڑا ہے کلاموں کے حوالے سے تو کوئی مدینہ پاک میں حاضری کے دوران کوئی عطا ہو گیا ہو ہاں میں ایک دن مدینہ شریف بیٹھا تھا تو اکثر رات کو جو ہے نا ترابی کے بعد تھوڑا دیر آرام کر کے تو پھر حضور کی قدموں میں بیٹھ جائے کر دیتے فجر کی نماز پڑھ کے پھر تو میں نے وہاں پہ سانس لیا میں نے کہا یہ سانس پاکستان میں نہیں اتنا سخ کا ہوتا ہائے 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 یہاں آ رہا ہے تو وہی بھی میں نے وہ مثال لکھا کہ سکھ دے آوان سا مدینہ چڑ جان دے چاہ مدینہ ایک مستی جی چھا جان دیئے چلے جدوں ہوا مدینہ سبحان اللہ واہ واہ تہون میڈا سستہ کوئی نہیں ودگے میرے پا مدینہ اچھا اس کے اور بھی شیر تھے لیکن مکتہ نہیں آ رہا تھا فجر کی نماز پڑھ کے پھر بیٹھ گیا حضور کے قدموں میں میں نے کہا حضور مکتہ آتا فرمائیں حضور کے گمبت کو دیکھا تو میں نے ابھی کہا تو اسی وقت سرکار نے سیکنڈ سے پہلے مکتہ آتا کر دیا سکھ دے آوان سا مدینہ چاہ جان دے چاہ مدینہ صبح صویرے پہلی ایک کرنا اللہ مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کیا بات اور بھی کافی لکھے تھے مدینہ بات اچھا اب ہم واپس سٹارٹ جازے ہم نے کیا تو اس طرف آتے ہیں کہ بچمن میں شرارتی پہ تھے میرا خیال ہے کہ میں اپنی ٹیم میں سب سے زیادہ شرارت اگر کہیں ٹور پہ جانا ہوتا تھا مری وغیرہ دوستوں کے ساتھ وہ میرے بغیر نہیں جاتے تھے ٹھیک تو کبھی شرارت کی وجہ سے گھر میں کوئی مار وغرا بھی پڑھ کی واللین سے بہت زیادہ اچھا لات اداد لات اداد ٹھیک ہے شرارتی بچے جو ذہین ہوتے ہیں بلکل ایسے بلکل ایسے تو کھیلا کودا بھی کرتے تھے ہاں میں نے بیڈمنٹن بھی میں نے کھیلا کرکٹ تو بہت زیادہ کھیلی ہے اچھا بگیدا میچ کھیلے ہیں میں لیفٹ آنڈ بولر تھا فاسٹ بولر تھا بیٹنگ میں تھوڑی بوت کا تھا ہم چار بائی تھے ایک ٹیم میں اچھا اچھا میں میرے بائی تھے افزال افزال زیا شہزاد اور میں تین ایک اور چھوٹا بائی تھا چار ہم کھیلا کرتے تھے ایک ٹیم میں اور آدھے سے زیادہ میچ ہمارا ہوتا تھا ایک وکڑگی پر ہمارا ایک بیٹسمن ہمارا یہ تو جیسی اکمل برادرا یا زیا برادرا یہ ایسی تھا ایسی تھا تو بگیدا بات میں ٹیپ بول بھی بہت کھیلی ہے تو یہ شوق رہا ہے جنون رہا ہے شوق نہیں تو ابھی بھی دیکھتے ہوگی رہا ہے کرکٹ کو واش کرتے ہیں کرکٹ تو بہت دیکھتا ہوں مطلب میچ ہوتا ہے محفل میں بھی جاتا ہوں تو فکر ہوتی ہے کہ وہاں بھی تھوڑا بہت دیکھ لیتا ہوں محفل کے ذریعے کہ کتنا سکور ہوگی میں ابھی کرکٹ کھیل لیتا ہوں الحمدللہ اچھا ابھی بھی کرکٹ کھیل لیتا ہوں ابھی تھوڑی بہت کھیل لیتا ہوں ہمارے پیر صاحب کے نا میچ ہوتے ہیں شہباز فیاض قوال آسف سنتو قوال ہم سب پیر بھائی کرکٹ کھیلتے ہیں اور پیر صاحب ہماری صاحب پرستی فرماتے ہیں وہ کمال ایک ایویٹ ہوتا ہے وہ تو کوچ ہوگا ہے وہ جناب ہمارے ہیڈ ہے بلکل ایسی تو وہ بس یہ سمجھ لے کے ایک محبت کا ایک انداز تو دو ٹیمیں بنتی ہیں آپ کیپٹن ہوتے ہیں نہیں جی میں تو وہاں بس ایک کھلاری ہوتا ہوں کیپٹن آسف سنتو صاحب ہوتے ہیں ایک طرف سے شہباز فیاض ہوتے ہیں آپ کی طرف سے کیلہ پسند کرتے ہیں بس وہ اصل میں جو بھی مجھے جو چوز کر لیں تو پھر ون کون زیادہ ٹیم کرتی یہ بہت سے مکسی ہوتا ہے وہ اصل میں ون کیا کرنا ہوتا ہے بس ایک کٹھا ہوکے بیٹھنے کا بھانہ بھانہ ہوتا ہے پیر صاحب نگاہ میں رہتے ہیں اتنی دیرہ کیا بات تو کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں آپ کھانے میں میں سب کچھ کھاتے ہیں لیکن کیونکہ مجھے خود بھی آپ کو پتہ ہے ککنگ کا شوق ہے جب میں اس طرح میں نے ابھی آنا ہے آپ کب بنایا وہ جو حریصہ تھا جو ہم نے کھایا تھا وہ میں نے ناظرین کو ضرور بتانا ہے لیکن میں نے کہا جو خود پسند کرتے ہیں پہلے وہ بتانا ہے مجھے زیادہ جانا مقدوب ہو جانا وہ زیادہ شوق سے میں کھاتا ہوں بلکو ٹھیک یہ میرے پسند ہے زیادہ اور واقعی آپ کچھ کھا لیتے ہیں الحمدللہ اور بنانے میں ہم نے تو کیونکہ حریصہ گھایا ہوا تھا ہم تو اس کی طریف جگہ جگہ گھر لیں تو اور آپ کونسی چیزیں ٹیچیز بڑا بنا لیں حصل میں ہوتا یہ ہے حمزہ بھائی کہ میں حضور کا لانگری ہوں مدینہ شریف میری ڈیوٹی رہی ہے کافی عرصہ اس پہ مجھے فخر ہے میں پہلے مدینہ شریف رہا ہوں سعودیہ میں تمہا سرکار نے بڑی موجہ لگائیں ہر جمعہ کو ہم اکثر جدہ سے مکہ شریف عمرہ کے لئے جائے کرتے تھے جمعہ بھی پڑتے تھے تو پھر مدینہ شریف بھی چلا جاتے تھے میں حصل میں مدینہ شریف میں لنگر کی ڈیوٹی کرتا ہوں جیسی کی کالوہ بناتا ہوں اللہ حکم تو کافی سال میں نے یہ ڈیوٹی کی ہے جس سال میں نے جاتا میرے شاگیردیں وہ یہ ڈیوٹی کرتے ہیں آفرچمن صاحب اور دیگر جو دوست ہیں بلکل ڈیوٹی وہ یہ ڈیوٹی کرتے ہیں تو کوکنگ کا شوق مجھے بچپن سے ہی ہے ہم مزور کا لنگر پکانے والے ہیں تو حریصہ جو ہے یہ میں نے بڑی محنت سے سیکھا تھا کیا بات ہے بڑی مشکل سے تو یہ میں نے آپ کو کھلایا ہویا ہے حفظن شاہی صاحب کو شہباد کبھو فریدی صاحب اور تسلیم صاحبی صاحب آپ سب آئے تھے میرے لئے بڑی عید والا دن تھا اتنی بڑی شخصیات میرے گھر میں آئی ہیں تو وہ انشاءاللہ سردیوں میں آپ کو پھر کھلانا ہے انشاءاللہ اس میں چیزیں نہیں اٹھیں انشاءاللہ خلوص ہوتا ہے صحیح بات ہے چیزیں آپ بزار سے بھی کھا سکتے ہیں لیکن وہ ڈیفرنٹ کیا ہوتا ہے جب میں سوچتا ہوں نا کہ میرے گار حمزہ بھئی آ رہے ہیں شہباد کبھو فریدی صاحب تسلیم صاحب کاری شاہ صاحب یہ ہستیاں آ رہی ہیں تو جذبہ ہوتا ہے ایک محبت ہوتی ہے آپ کی محبت ہے آپ کی محبت ہے اچھا زیاد صاحب یہاں پر میں یہ بھی جانا چاہوں گا کہ بقاعدہ کسی سے آپ نے سیکھا ہو ناد خانی کے حوالے سے جی میرے استاد مصر حضرت نظیر حسین نظامی صاحب رحمت اللہ تعالی وہ استاد بھی تھے اور اللہ کے ولی بھی تھے اللہ کے ولی ہیں ان کا ہر سال عرص ہوتا ہے میرے ساتھ بہت محبت تھی میرے والا صاحب کے دوست تھے میرے والا صاحب نے بقاعدہ مجھے ان کا شاگرد کروایا تھا اور وہ کہا کرتے تھے کہ میرے لئے فخر کی بات ہے کہ آپ میرے شاگرد ہیں کیونکہ آپ اتنی بڑی استی کے بیٹھیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو لکھنے کے حوالے سے بھی کسی سے سیکھا لکھنے کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے ایک بزرگ ہے میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے میں ابھی نوجوان تھا میں نے کہا آپ گناہگار کر رہے ہیں میرے لئے اٹھ رہے ہیں مرید بھی تھا ان کے بیٹھے وہ بھی کھڑے ہو گئے مجھے کہنے لگے کہ ایک سمندر کی بڑی لہر ہوتی ہے ایک پسے چھوٹی لہر چھوٹی ہو چاہے لیکن اس ہی پانی کا حصہ ہوتی ہے آپ کے بزرگ جو ہیں آپ کے بڑے جو ہیں آپ کے استاعت ہیں ان کا بڑا مرتبہ و مقام ہے ہم اس وجہ سے آپ کی عزت کرتے ہیں اس ہی پانی کا حصہ ہے تو میرے والد گرامی ان کا تخلص زیادہ تھا اس وجہ سے میں نے بھی اپنے نام کے ساتھ زیادہ لکھا ان کے پیر و مرشد حضرت بابا حسین شاہ سرکار ان کا تخلص بھی زیادہ تھا ہمیں وراست میں بھی زیادہ ملی ہے ہمیں سلسلے سے بھی زیادہ ملی ہے اور اس زیادہ کو جو جلا بکشی ہے جو مزید روشنی دی ہے وہ سید علیہ مشاہ صاحب نے بکشی ہے اس روشن کو اتنا روشن کر دیا ہے کہ پوری دنیا میں زیادہ ہو گئی ہے کیا بات ہے کبھی فخر محسوس ہوا ہو کہ ایسی کیفیت ہوئی ہو کہ میں شائر ہوں ایک دفعہ بڑا ہے مجھے پہلے میں کافی ابھی بھی میں اپنے آپ کو وہ شائر نہیں مانتا جس طرح شائر ہوتی ہیں بقاعدہ یہ بس اللہ کا قرمہ ہے کہ جو بھی لکھتی ہے وہ پاپولر ہو جاتا ہے ایک دن بڑا فخر ہوا ماں ہے میں الحمرہ میں ایک مشاہرہ تھا تو ہمارے ایک دوست ہیں پوری دوسر نے ان سے کہا کہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہ بھی مشاہرہ میں بیٹھیں گے ایک شائر تھے ہمارے لاور کے کہنے لگے نہیں ان کو نہیں بٹھانا یہ کوئی پختہ شائر نہیں ہے مجھے کہا گیا اب بیٹھ کے مشاہرہ سنیں میں نے مشاہرہ سنا اور پھر میں نے سوچا انہوں نے بہت اچھا کیا مجھے اس مشاہرے میں نہیں بٹھایا کیونکہ واقعی جتنا اچھا جتنے رموز کے ساتھ اور جتنے پخت گئے کے ساتھ انہوں نے یہ کلام لکھے ان کی چار چار پانٹ پر کتابیں ہیں میں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں یہ اچھا کیا حمزہ بھی اچانک یہ خیال آیا کہ مجھ سے اتنے بڑے شائر اتنا اچھا لکھنے والے لیکن کلام کوئی معروف نہیں ہے اللہ اکبر پس اس بات پر میں نے رونا شروع اس دن مجھے فخر ہوا کہ میں نوازہ ہوا شائر ہوں کیا بات ہے سبحان اللہ پیرو مرشد کا بھی نوازہ ہوا سرکار ادوالم کا اللہ کی ذات کا اللہ اکبر کیا بات ہے اچھا اسی طرح میں جانا چاہوں گا کہ کس بات پر سب سے زیادہ فخر ہے آپ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا مجھے سب سے زیادہ اس بات پر فخر ہے کہ میں اپنے پیر خانے کا درباری نات خان قادری نشاہی سلسلے کا اپنے مرشد خانے کا اور ہر سال قوالی سے پہلے میری نات ہوتی ہے میرے پیرو مرشد کے نور نظر اور ہمارے دلوں کی دھڑکن ہمارے سروں کے تاج سید سلمان احمد علی شہنشاہ غریب نواز اب بھی وہ مجھے اس طرح لے کے چل رہے ہیں جس طرح ایک بچے کو انگلی پکر کر لے کے چلتے ہیں اب تک اس طرح سر پرستی فرماتے ہیں ہر چیز مجھے سمجھاتے ہیں میرے استاد بھی ہیں میرے مرشد بھی ہیں ہمارے بہترین دوست بھی ہیں کیا بات سب کچھ ہے ہمارا وہ کیا بات یوں سمجھنے کہ میں ان کے بغیر جو نا وہ زیروں ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر تو اپنی کامیابی میں کن لوگوں کا ہاتھ سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو میری والدہ کا میرے والد کا سب سے بڑا کریڈٹ ہے سپیشلی میری والدہ نے میشہ میری سر پرستی کی ناد خانی میں میری معاملت کی ہے کچھ کے علاوہ آپ رانعظیم صاحب ہیں اور بہت ہی خوبصورت سنا خان اور میرے استادوں کو درجہ رکھتے ہیں حفظ نشاہی صاحب میرے بھی استاد ہیں آہ جی بالکل جی وہ انہوں نے بڑی سر پرستی کی ہے میرے ساتھ کیا بات شہباد کے مفریدی صاحب تسلیم صابری صاحب یہ ایسے لوگ ہیں عباس بٹ صاحب جو حکمت میں میرے استاد ہیں انہوں نے بڑی سر پرستی ہے اب حقیمی ہے ہاں جی بہت کافی عرصہ میں نے یہ دو چار سال یہ کیا تھا دعا خانہ بھی بنایا تھا پکیاں شکیاں دیتے ہیں لوگوں کو مزخے بارا دیتے ہیں آپ ہاں جی وہ میرے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا آپ تو کشتے کھاتے ہوں گے بار بار گئے آپ تو کشتے کھاتے میں کشتے کھانے ہوں بالکل ٹھیک تو یہ اس سے بھی شکف رہا ہے اور میرے سادہ محسنم نظیر صاحب نظامی صاحب آپ کون کون سی بڑے احسان کی ہیں بہت سے دوست ہیں ملک شفی صاحب ہیں بہت سے شخصیات ہیں اور یہ آپ کا عالی ظرف ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے اتنی عزت دے دی لیکن آپ نے ان لوگوں کو آپ بھولے نہیں حاصل میں ہوتا یہ ہے ناکامی کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ایک سیڑھی یا لکڑی کی ہوتی ہے نا بندہ ہر سیڑھی چڑے پچھلی سیڑھی کو توڑتا جائے جب گرتا ہے پھر سیدھا ہی گرتا ہے کوئی سیڑھی رستے سے اس کو آسرہ نہیں دیتی اللہ اکبر تو ہم بار بار پچھے مڑھ کے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا تھے اور کیا ہیں ہاں ہاں واہ واہ کیا بات کیا بات میرے گھر میں آئے تھے شیر علی میر علی قوال ٹھیک ہمارے ملک کا سرمائے ہیں وہ کلام ان کو دینے تھے وہ میری خوشبقتی ہے کہ میرے بھی اور میرے والد صاحب کے کلام بھی ان کو چاہیے تھے میرے گار تشریف لائے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی وہ میرے دل پہ اثر کار گئی کہنے لگے کہ زیا بھئی ہماری جو گاڑی ہے نا وہ سرو چلتی ہے لیکن آج تک نہ بیگر لگا ہے نہ بریک لگی ہے اللہ اکبر سو اپنا آل ہے کیا بات ہے واہ کیا بات ہم نے اپنی زندگی میں دیکھیا تیز ہی تھی گاڑی گزرتی ہے آگے جا کے وہ ٹھوک جاتی ہے کیا بات ہے مجودہ نادخانی کو کس راہ دیکھتے ہیں مجودہ جو ہے وہ نادخانی ہے ہی نہیں دیکھنا کیا اس کو پہلی بات ہو یہ ٹھیک اب ناد کے نا کوئی قسمیں بن گئی ہیں جو نہیں تھی پہلے ایک ناد جو ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے آنکھوں کا موضوع ہوتا ہے ایک ناد جو ہے وہ دماغ پہ اثر کرتی ہے دماغ پہ اثر کرنے والی بھول جاتی ہے دل پہ اثر کرنے والی یاد رہ جاتی ہے اور آج کل دماغ پر اثر کرنے والی زیادہ ہے لیکن خیر ہم ان کو برا اس لیے نہیں کہتے کہ ذکر تو حضور کا ہی ہے اگر کوئی بچہ گھٹار لے کے گانا گاتا ہے جینز کی پینٹ پینڈے سے اس سے وہ اگر دف کے ساتھ نات پڑھ لیتا تو وہ بہتر ہے بہت خوبصورت بار بہت خوبصورت بار حضور کا ذکر ہے یہ بچے سارے عزت کرتے ہیں اصلاح تو آپ کو پہلے چاہینا ہے اصلاح کے لیے آپ خود کیا کر رہے ہیں دیکھیں میری خوش بقتی یہ ہے کہ جو کلام میں لکھتا ہوں جیسے حضور میں تو ساری باہر آپ سے حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا کیا بات آپ نگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا یہ تیرہ سالوں میں لکھا گیا کلام میں کیا بات خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ جو تیز ناتے پڑھنے والے ہیں وہ بھی یہ کلام پڑھتے ہیں ایسی ہے بہت سے بچے ہیں آزم قادری ہے اس وقت بچہ بڑا اچھا بڑا ہے وہ یہ نات پڑھتے ہیں اس کی پہچان ہے یہ نات بھی تقریبا سبھی نات خانوں نے پڑھی ہے شہباز بھائی نے بھی یہ نات بھی بہت دل کوچھ ہوتی ہے آپ نے بھی تو کچھ حوامی کلام لکھے ہیں جی ہم دلاللہ لکھے ہیں لیکن وہ بھی دل پر اثر کرنے ہیں جیسے بگڑے سارے کام بڑھن ہوں دا شان رب نے حضور دی وضائی ہوئی چولیاں مرادہ نال پار سونیاں سانیاں نظر کر امدیکار سونیاں رابید کنڈے میرے داتاں ڈیرانا رابید کنڈے میں تو میں نے ابھی آنا دانا لیکن میں پوچھنا چاہلو کہ طرزیں آپ خود مناتے ہیں جی طرز میں خود مناتے ہیں گانوں کی اگر طرز میں گرنات آپ کے کیا حساب سے ہونی چاہیے گانے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ورگل قسم کے گانے ہوتے ہیں ایک گانے ایسی ہوتے ہیں جن کو سنکیں آنکھوں کا وضع ہو جاتا ہے اگر مجھ سے محبت ہے مجھے سب اپنے غم دے دو اس کو غور کریں آپ کیسی خوبصورت بات ہے جیان ایک تو نہ ملا ساری دنیا ملے بھی تو کیا ہے یہ نات نہیں ہے پہارو پھول برساؤں ہاں میرا محبوب ہے اب غور کریں آپ نہیں تو اگر موتور طرزوں پر لکھا جائے اور تھوڑا سا اس کو چینج کر لیا جائے تو کچھ نہیں ہوگا بلکل ٹھیک اچھا ماشاءاللہ پوری دنیا میں آپ کے شگرد موجود ہیں کوئی ایسا خطہ نہیں کہ جہاں پر آپ کے شگرد نہ ہو تو جو باقی چاہنے والے ہیں جن کو یہ بھی شرف نہیں ملا تو یہ کیسے ان کو یہ عزاز مل سکتا ہے کہ وہ آپ کی شگردی میں آئیں کوئی اکیڈمی بنائی ہوئی ہے آپ نے جی بلکل حسان زیانات اکیڈمی میرا بیٹا ہے جو ہے حسان اس کے نام سے میں نے بنائی ہے وہ خود بھی نات پڑھتا ہے اور کافی ریکارڈنگز ان کی ہو چکی ہیں کافی چینلز پہ اس نے پڑھا ہے تو ابھی تک سیکھ رہا ہے بھی آج ہی اس نے اپنے سکول سے مقابلہ جیتا ہے اس کو ایوارڈ ملا ہے وہ لے کے آئے تھا کیا آئے تھا دو تین دفعہ اس نے فرسٹ پوزیشن وہاں پہ لی ہے میری بیٹی بھی بڑی جو ہے وہ بھی نات پڑھتی ہے تو یہ اکیڈمی آپ نے بنائی کہا بنائی ہوئی ہے یہ جوہٹون میں بنائی ہے اس کا کوئی ٹائمنگ تاکہ ہمارے ناظرین جان سکے ٹائمنگ جو ہے نا اصل میں وہ تھوڑا میرا کوئی ایشو ہے تھوڑا سا کیونکہ میری دو تین مصروفیات ہیں ایک تو تھوڑا سا کاروبار بھی ہم کرتے ہیں پراپٹی کا پھر اس کے ساتھ ساتھ نات خانی کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے ٹھیک پر اپر جو اکیڈمی ہے نا اس کے لئے پہلے وقت تھاب نہیں ہے یہ سب چیزوں کو مینج کرنا اس دور میں اس مہنگائی کے دور میں وہ بڑا مشکل ہے تو پھر شاگردی ٹیلی فون کے ذریعے ہاں ویڈس اپ پہ بھی آن لائن بھی نہ سکھاتا ہوں یہ بھی چلتا ہے تو بچے آتے بھی نہیں ہیں وہ فون کر کے آ جاتے ہیں بلکل ٹھیک اچھے یہاں پر میں یہ بھی جانا چاہوں گا کہ آپ مختلف ناد کمپیٹیشن میں ازا جج کی طور پر بیٹھتے ہیں جیسے کہ ایر وائی کیو ٹی وی کا مرحبہ یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیزن جب بھی ہر سال ہوا ہے تو اکثر بیشتر آپ جب لہور میں ہوا ہے آپ ضرور ہوئے ہیں جی جی کیا چیز جج کرتے ہیں آپ جب ناد کھان ایک بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو کس چیز کے نمبر کارتے ہیں کس چیز کے نمبر لکھتے ہیں جب بھی میں مقابلے میں بیٹھتا ہوں میں بچوں سے کہتا ہوں کہ بیٹا آپ پیچھلے مقابلے دیکھیں جو بچوں نے گلتیاں کی تھی آپ وہ نہ کریں پھر بھی بچے وہ گلتیاں کرتے ہیں کیونکہ میں نے اپنے افسادوں سے اسی طرح سیکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا میں بچوں سے کہتا ہوں کہ بیٹا جب آپ مقابلے میں بھی ناد پڑھیں لیکن آپ کے سامنے ذات اقدس ہونی چاہئیے سرکار کی ذات ہونی مقابلے کو ذن سے نکال دیں ایک مقابلے میں ایک بچے نے ناد پڑھی اور ہمارے دو ججو نے ججیز نے اس کو کچھ تھوڑا سا اتراج کیا کہ یہ عرفانہ کلام ہے یا جو بھی ہلکا پھلکا زیادہ نہیں جب میری باری آئی تو موٹھ کے کھڑا ہو گیا میری آنکھوں میں آنسو تھے میں نے کہہ میں اس بچے کے لیے سارے نمبر اس کی ہیں میری آنکھوں کا وضو اور وہی بچہ مقابلہ جیتا تھا تو میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں بہت شکر گزار ہوں محترم آمر فیاضی صاحب کا ہمارے کیو ٹی وی کے آل اف آل ہیں اور ہمارے بہت محبت کرنے والے پیار کرنے والے اب بھی مقابلے کے لیے میں گیا تھا جج جن کے لیے تو وہ کہنے لگے یا رفیق زیادہ بھائی جو ہے یہ سادے ہیں یہ اسی طرح ہیں جب سے دیکھ رہا ہوں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے کیا بات ہے تو میں نے کہا یہ آپ کی محبت ہے زہیر بھائی جو ہیں وہ بہت محبت کرتے ہیں ناز زندگی پروگرام وہ کوئی ایونٹ ہو تو مجھے ضرور یاد کرتے ہیں میں ان کا بہت شکر گزار ہوں جی زیاد صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنی قیمتی مسئلتیات میں سے ٹائم نکالا بس اب آخر میں ہمارے بابل علم کے جتنے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام میرا یہی پیغام ہے کہ بابل علم ایک عارفانہ چینل ہے یہ کسی کی مخالفت میں نہیں بنایا حق کی بات ہوتی ہے یہاں پہ جو مجھے بہت پسند ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی عزتیں عطا فرمائے نظر بس سے بچائے اور حمزہ بھائی جس طرح اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عجر عطا فرمائے اور ثابت قدمی عطا فرمائے یہ سب سے پیار کرنے والا چینل ہے آپ اس سے پیار کریں اس کو فالو کریں ان کو لائک کریں کمنٹس کریں ان کو یہ دین کے لئے بہت بڑا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اہلِ بیعت کا آلِ اطحار کا ذکر ہوتا ہے دروش شریف میں تو نماز ہماری مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ دروش شریف نہ پڑھیں اسی طرح باب العلم کے جو ٹیم ہے اہلِ بیعت کا اگر ذکر نہ ہو تو ان کا مشن مکمل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اہلِ بیعت کی محبت سے ہمیشہ ہی نے سرشار رکھے اور ان کے خادموں میں ان کے غلاموں میں ان کے گداؤں میں رکھے ہمیشہ اور ان کو دندگنی راچھکنی ترقی اطاف فرمائے آپ سب کا بہت شکریہ بڑی محنت سے یہ جو پروگرام ہے آپ تک پہنچ ہے حمزہ بائی جس طرح ہم چھے گھنٹے سے لگے ہوئے ہیں تو آپ کے لئے یہ ٹائم نکالنا تو یہ حمزہ بائی کیونکہ میرے دوست ہیں بڑی محبت کرنے والے حضور کے ناد خان ہیں تو ان کا حکم تھا تو بندہ اینہ چیزہ حاضر ہے انشاءاللہ پھر بھی میں حاضر ہوں گا آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے جو ٹائم نکالنا یہ ہمارے لئے عزاز کی بات ہے جی ناظرین آج کے لئے اتنا ہی امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی